سٹوڈنٹس لاسٹ میڈیول میں ہم نے ایگریگیٹ ڈیمینڈ شاکس پر بات کی تھی اور اس زیمن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کلاسیکل سکول آف تھارٹ ہے ان کے پوائنٹ آف یو کے مطابق جو ڈیمینڈ کروز کی وجہ سے ایکانومی میں جو چینجز آتی ہیں وہ بہت ہی شارٹ لیفٹ ہوتی ہیں ایکانومی بہت کوئی کلی ریکاور کر جاتی ہے ڈیمینڈ کم ہونے کی وجہ سے جو ایکانومی میں آوٹپوٹ میں کمی آئے گی اور ریسیشن آئے گا وہ بہت پرائیسز کے کوئی کلی ایڈجسٹ کرنے کی وجہ سے وہ بہت جلدی ریکاور ہو جائے گا اس لیے وہ ڈیمینڈ شاکس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے فلکٹویشنز کے ریفرنس سے ان کے پوائنٹ آف یو کے مطابق جو فلکٹویشنز آتی ہیں ایکانومی میں بیزنس سائیکل کے دوران ان کی مین کارڈ جو ہے وہ سپلائی شاکس ہیں ٹھیک ہے آج ہم ان پر بات کریں گے کہ کس طرح سے سپلائی شاکس جو ہیں وہ ریسیشن پیدا کرتے ہیں اور باقی چیزیں اس کے ساتھ سو کلاسیکل ویو ایگریگیٹس سپلائی شاک ایزا مین کارز آفلکٹویشنز آئوٹ پوٹ اور اگریگیٹس سپلائی شاک کی انتیجے میں کیا ہوگا لانگ نڈ ایگریگیٹس سپلائی کر ویل شیفٹ تو دہ لیفٹ اگر آپ ریکاول کریں جب ہم نے لیبر مارکیٹ کو ڈسکس کیا تھا تو لیبر مارکیٹ سے ایمپلائیمنٹ لیول ڈیٹرمن ہوتا تھا اور وہ ایمپلائیمنٹ لیول پروڈکشن فنکشن میں جب ہم پوٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس آؤٹپوٹ لیول بن جاتا تھا تو اب وہ جو آؤٹپوٹ لیول ہے اس کا ہم کہہ رہے ہیں فول ایمپلائیمنٹ لیول آف آؤٹپوٹ اب اس فول ایمپلائیمنٹ لیول آف آؤٹپوٹ میں جو چینجیز آ سکتی ہیں اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں کلاسیکل کے مطابق یا تو پروڈکٹویٹی شاک کی وجہ سے پروڈکٹویٹی شاک میں کیا ہوگا کہ آپ کا پروڈکشن فنکشن ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو جائے گا نیگٹیف شاک کی وجہ سے اور پوزیٹیف شاک کی وجہ سے وہ آف پورڈ شفٹ ہو جائے گا یا لیبر مارکیٹ میں جو ایگریگیش سپلائی کرو ہے اس میں چینجیز آنے کی وجہ سے آپ کا فول ایمپلائیمنٹ لیول آف آؤٹپوٹ چینج ہو جائے گا یہ دو ریزنز ہیں پروڈکٹویٹی شاک کی وجہ سے آپ کا سپلائی کرو لانگ رن سپلائی کرو افیکٹ ہوگا شفٹ ہوگا یا پھر لیبر سپلائی میں چینجیز کی وجہ سے ہوگا سو اس کو ڈائیگرام سے اگر آپ ہم دیکھیں لیبر مارکیٹ کے لیے یہاں پر کونٹیٹی آف لیبر یہاں پر ہم ویچ لے رہے ہیں یہ لیبر ڈیمینڈ کرو ہے یہ لیبر سپلائی کرو ہے یہ ایمپلائیمنٹ لیول ہے اور یہ آپ کے پاس ایک لیبری ویچ ہے سو اس ایمپلائیمنٹ لیول کو جب پروڈکشن فنکشن میں یہاں پر ہم پروڈکشن فنکشن میں پورٹ کریں گے یہ پروڈکشن فنکشن کی شیپ ہے ٹھیک ہے اس ایمپلائیمنٹ لیول سے یہ آپ کے پاس آؤٹپوٹ لیول ڈیٹرمن ہو گیا اور جب آپ اگریگیٹ سپلائی کرو بناتے ہیں تو ایکچلی یہاں پر اوائے لیتے ہیں تو یہ والا وائے بار ہے اس کو وائے بار کہتے ہیں اور ویٹیوریز پرائیس لیول سو یو ڈراؤ اوٹیکل لائن دس او لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرف کیونکہ پرائیسز ہم نے دیکھا تھا پرائیسز کی وجہ سے ریل ویچ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی وہ کوئی کلی ایڈجس کر جاتی اب اس آؤٹپوٹ فل امپلائیمنٹ لیول آف آؤٹپوٹ یعنی یہ جو ورٹیکل آپ کے پاس لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرف ہے لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرف اس میں چینج آنے کی دو ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ یہ پروڈکشن فنکشن کسی وجہ سے پروڈکٹویٹی نیگٹیف شاک کی وجہ سے یہ ڈاؤنورڈ شیفٹ ہو جائے اس کے ڈاؤنورڈ ہونے سے کیا ہو جائے گا اب امپلائیمنٹ لیول وہی ہے لیکن آؤٹپوٹ لیول کم ہو گئے تو یہ والا کرف لیفٹ ورڈ شیفٹ ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو گئے ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ لیبر مارکٹ میں کسی وجہ سے سپلائی کرو یہ جو لیبر سپلائی کرو تھا یہ اگر اپورڈ شیفٹ ہو جائے گا اس سے امپلائیمنٹ کم ہو جائے گی اور اس سے آؤٹپوٹ کم ہو جائے گی تو پہرحال یہ دو مین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرف لیفٹ ورڈ شیفٹ کرے گا اوکی سو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا اگریگیٹ سپلائی شاک کے انتیجے میں فول امپلائیمنٹ لیول آؤٹپوٹ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور کارڈنگ لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرو تو شیفٹ لیفٹ ابھی جو میں نے آپ کو گراف بنا کے بتایا نیوکلیبریوم پوائنٹ پر کیا ہوگا ابھی ہم اسے فردر ڈائگرام سے ڈسکس کریں گے سمجھیں گے آؤٹپوٹ لیول کم ہو جائے گی اور پرائیسز بڑھ جائیں گی تو ریسیشن آؤٹپوٹ کم ہو گیا ریسیشن آئے گا ایکانومی میں اور ریسیشن کے ساتھ یعنی آنیمپلائیمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے آؤٹپوٹ لیول بھی کم ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ پرائیسز بھی ایکانومی میں بڑھ رہی ہیں سو کینڈین بھی اس فنومینا کو وہ ریکنائز کرتے ہیں کہ سپلائی شاک انتیجے میں ریسیشن اور ہائر پرائیس لیول دونوں سائملٹینیسلی آتے ہیں ڈائیگرام سے ہم اس کو سمجھتے ہیں اگین ہوریزنٹل ایکسس پر آؤٹپوٹ لے رہے ہیں پرائیس لیول ورٹیکل ایکسس پر اگریگیٹ ڈیمینڈ کروے ہیں نیگیٹیبلی سلوپڈ یہ لانگ رن اگریگیٹ سپلائی کرو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے لیبر مارکیٹ کے اس سے ایمپلائیمنٹ لیول اور اس ایمپلائیمنٹ لیول سے پروڈکشن فنکشن ہمیں آؤٹپوٹ لیول دے دیتا ہے سو یہ آؤٹپوٹ لیول ہے اور یہ ایکلیبریم پوائنٹ ہے یہ جس پر دونوں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور پرائیس لیول ڈیٹرمن ہو گیا پی ون اب سپلائی شاک کی وجہ سے کیا ہو جائے گا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرف لیفٹ ورڈ شیفٹ ہو جائے گا یہ ریڈ والا جو کرف ہے یہ ایڈورس سپلائی شاک کی وجہ سے اب کیا ہوگا ایکلیبریم کہاں پر ہوگا جہاں پر ڈیمینڈ اور سپلائی نیو ایگریگیٹ سپلائی انٹرسیکٹ کریں گے تو یہ ایف پوائنٹ آپ کا ایکلیبریم پوائنٹ ہے اور پی ٹو is the نیو پرائیس لیول سو کیا ہو رہا ہے اس کے انتیجے میں اس سپلائی شاک کے انتیجے میں آؤٹپوٹ لیول کم ہو رہا ہے وائی ون بار سے وائی ٹو بار آؤٹپوٹ کم ہو رہی ہے اوکے اور سائملٹینیس لی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پرائیس لیول انکریز ہو رہا ہے اگر آپ لاسٹ میڈیول والی بات کو یاد کریں کہ اس میں جب ایگریگیٹ ڈیمینڈ کر ایڈورس شاک ہوا تھا ٹھیک ہے وہ شفٹ ہوا تھا تو شارٹ رن میں وہاں شارٹ رن اور لانگ رن کی ہم نے ڈسکیشن کی تھی تو شارٹ رن میں کیا ہوا تھا اس کے انتیجے میں پرائیس تو چینج نہیں ہوئی تھی آؤٹپوٹ کم ہوئی تھی لیکن لانگ رن کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں تو وہاں لانگ رن میں پرائیس کم ہو گی تھی اوکے اور آؤٹپوٹ پہلے والی اوریجنل پر ریسٹور ہو گی تھی جبکہ ایگریگیٹ سپلائے شوق کی وجہ سے ایڈورس سپلائے شوق کی وجہ سے آؤٹپوٹ کم ہو رہی ہے اور پرائیسز بڑھ رہی ہیں اوکے تینکیو